خبر شامل کرتے ہیں شاپور سے اسسسٹن کمیشنر کا احساس امداد مرکز کا دورہ رقم کی منتقلی اور عمل کی شفافیت کا تفصیلی جائزہ خواہ تیزے رقم کے حصول کی بابت دریافت کیا مزید تفصیلات کے مطابق اسسسٹن کمیشنر شاپور میڈم زرمینہ وزیر نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں قائم احساس امداد مرکز کا تفصیلی دورہ کیا اس دوران انہوں نے رقم کی منتقلی اور جسٹری شہریوں کو تقسیم کر کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے بائیو میٹرک تصدیق کے عمل کی جانچ پردال کی بات آزا انہوں نے مرکز میں آئی خواتین سے رقم کی حصول کی بابت تفصیلات دریافت کی خواتین نے عملہ کی فرشناسی اور تاون کی تعریف کرتے ہوئے انتظامیہ اور حکومت کے اقدام پر خراج تحسین پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں ہریپور سے اپنے نمائندے کی اس سپورٹ میں ہریپور الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ملک عبد الرزاق اور جماعت اسلامی کے امیر ازن اقبال کو آرگنائزر ہزارہ ڈویزن ایم کیا ایم اور زلی صدر اور جرنل سیکرنٹری ہریپور کی طرف سے فلاحی کاموں اور دیگر امور پر خراج تحسین پیش کیا اور پھولوں کے خار پناہ کر مین بازار میں استقبال کر رہی ہیں خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول دین سے تھانہ صدر کی حدود موجین والا میں دس سالہ بچی سے پینتی سالہ نوجوان کی زیادتے کی کوشش تفصیلات کے مطابق جعوید اقبال والد گوھر سکنا موجین والا کے دس سالہ بچی دکان سے بسکر لینے گئی تو راستے میں کمر والد محمد نظیر نے دس سالہ بچی کو زبردستی پکڑ کا زیادتی کرنے کی کوشش کی جبکہ پولیس نے مقدمہ دج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی سوسی رپورٹ مرزا اسلم جعوید سب ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاول دین جبکہ منڈی بہاول دین سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول دین گورنمنٹ کالج بوائے برائے ہاوہ تین میں احساس امرجنسی کیش سینٹر کا چوتھا روز رقم کی فرائمی کے لیے چھے کیش کاؤنٹر لگائے گی احساس کفالت پروگرام میں سوشل ڈسٹینس سمیت حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت دو سو چونسٹر ریجسٹر خواتین کو بزریا بائیو میٹرک رقم کی فرائمی کی گئی ریجسٹر خواتین میں تین تیس لاکھ چیسٹھ ہزار روپے تقسیم کیے گئے احساس سینٹر کے اندر اور باہر پاک آرمی اور پولیس تائینات اپنی ڈیوٹی ساری جام دے رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے مرکزی انجمن تاجران اتحاد گروپ گجر خان کے صدر وقاص اکبر مرزا کی سرب راہی میں اسسسٹنٹ کمیشنر گجر خان ہیراری زوان صحیبہ اور سی او امر شجا سے ملاقات جس میں لاکڈاؤن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر تفصیلی باتشیت کی اسسسٹنٹ کمیشنر ہیراری زوان صحیبہ نے صدر وقاص اکبر مرزا کی شہر میں صفائی کے نظام کے حوالے سے تجاویز کو سراہا اور سی او کو فوری اقامات جاری کیے شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور فوری کرونا سے بچاؤ کے لیے سپریے کیا جائے مزید تاجر اتحاد گروپ گجر خان کے بیانی سیلیکشن نہیں الیکشن کو خوب سراہا اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ وہ پچھلے دو ماہ سے ذاتی طور پر شہر میں تاجران کے الیکشن کی خواہاں ہیں اور کرونا سے نمٹنے کے بعد اپنے نگرانی میں مرکزی انجمن تاجران گجر خان کے الیکشن وان شیٹر وان ووٹ کے تحت الیکشن کے انقاد کا اندیہ بھی دے دیا صدر وقاص اکبر مرزا کے حمراہ خواجہ اسلم راجہ عمر لطیب شوکت مغل راجہ محمد علی تقیر احمد نوید تاہیر اور آسم ندیم مغل نے میٹنگ میں شرکت کی سوسی رپورٹ ڈپٹی ایڈیٹر سجاد شیخ ایس پی نیوز گجر خان خور شامل کرتے ہیں جیلم سے اپنے نوائندے کی اس رپورٹ میں جیلم کے نواہی گاؤں نوال لوگ میں بابر نامی شخص کو کرونا وائرس ہوا تھا اس کے اہلے خانہ کے باقی نو افراد کو جیلم ہاواتین کالج کرنٹینیا سنٹر منتقل کر دیا گیا آج ان کی رپورٹ نیگیٹیو آئی جس پر ان کو گھر شپٹ کیا جا رہا ہے اہلے علاقہ کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی جائے اہلے علاقہ جبکہ کافی پرشان تھے کہ ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا لیکن آج ان کی رپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اب نوال لوگ اور چٹالہ میں کرونا وائرس کا جو خطرہ تھا اب وہ نہیں رہا لیکن اتیاد ضروری ہے بابر شزاد پہلے کی کرونا وائرس کا شکار تھا جس کو فوری تورورڈ ڈی ایج کے ہسپتال منقل کر دیا گیا اور علاقہ کے باقی نو افراد کو جہلم کرنیتینیا سینٹر منقل کیا گیا تھا جن کی آج رپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان باقی نو افراد کو گھر جانے کی اجازت مل جائے چکی ہے سوسیر پور سید عمر باس نمائندہ ایس وی نیوز چٹالہ جہلم جہلم سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر محمد سیف انور اور میاری اشیاء کی فرائمین کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں تاجر برادری انتظامیاں سے تعاون کرے اور پرائیس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے مقرر کردہ قیمتوں پر اشیاء خوردنوش کی وقف روک کو یقینی بنائے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ قابل قبول نہیں ہوگا پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ اپنی کروائیوں میں تیزی لا رہے ہیں جیلم کے چاروں تحصیلوں میں کسی کو ناجائز منافع خوری کی حرگز اجازت نہیں دی جائے گی دودھ دی اور دیگر اشیاء میں ملاوٹ کی شکیات آن لائن قیمت ایپ پر درج کروائیں یہ ہدایات ڈپٹی کمیشنر جیلم محمد سیف انور جببہ نے اشیاء خوردنوشوں کی اثر نینو کے سلسلے میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کے مہانہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی اجلاس میں ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریونیو محمد ارشید ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر جنرل سید نظارت علی ایسی جلم زلفکار احمد ایسی دینہ علی باجوہ ایسی سواوہ شرجیل شاہد انڈیسٹری محمد حامد بٹری سیکیٹری مارکیٹ کمیٹری او دیگر شرک نے ڈیسی نے ہدایت دی ہے کہ وہ مقرر قیمتوں کے خلاورزی کرنے والوں کے خلاف سکت کروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ ریٹ تاجر نمائندوں کی مشاورت سے مقرر کیے جاتے ہیں اور تاجر نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکانداروں کو بھی آگا کریں مزرے صحت اور ملاور شدہ گوشت دودھ میرچ مسالہ جات اور دیگر شیعہ بچنے بنانے والی قوم کے دشمن ہیں جس سے کوئی رائیت نہیں بڑھتی جائے گی تاجر نمائندوں کی مشاورت سے چینے کی قیمت 80 روپے پی کلو چاول 108 روپے کلو بسپتی چاول 140 روپے کلو دال مائش 215 روپے کلو کے حساب سے بیچی جا رہی ہے تاہم پر میار پر ہر گزر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا سوزیر پورٹ سید عمر اپاس ممائندہ اسپی نیوز چوٹالا جہلم جہلم سے حبر شامل کرتے ہیں ڈاکٹر وسیم سیو خیلت جہلم نے شبہ روز محنت کر کے بڑی حد تک ٹرونو وائرس کے اضافے میں روک تھام کر دی محکمہ سید کو جیسے ہی مشتبہ مریضوں کے علم ہوتا ہے محکمہ سید کا عملہ فوری طور پر پہنچ جاتا ہے ذرائع کے مطابق حال ہی میں 149 مونے بیجیے جن میں سے 145 کے نتیجے آئے مصول ہوئے ہیں جن میں سے 11 کے مصبت 133 کے منفی اور ایک پہلے سے مصبت مریض کا نتیجہ دوبارہ مصبت آیا ہے آئے مصبت مریضوں کو دو مسلسل منفی نتیجے آنے اور ستیاب ہونے کے بعد گھر بیجا گیا جس کے بعد ستیاب ہونے والے مریضوں کے اتندات بیس ہو گئی ہے مصبت مریض بابر شداد جو کہ نوہ لوگ چٹالہ کے رہنے والا خیب متعلق نو بندوں کے نمونے بیجے گئے تھے جس کے سب منفی آئے ہیں اس طرح مصبت مریض امجل سے متعلق 13 بندوں کے نمونے بیجے گئے تھے جن میں سے 12 کے نمونے منفی آئے ہیں سوسیٹ بورد مشرف کیعنی بیورو جیو ایس پی یوز جہلم خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے جہلم کے علاقہ ڈومیلی کے علاقہ خونی اور دمکار میں والی بال میت کے دوران پولیس چوکی مغل آباد کا میڈیا ٹیم کے حمرات شاپا ڈومیلی پولیس کو دیکھتے ہی والی بال کھلاری باغ نکلے دونوں جگہ سے والی بال نیٹ کو پولیس نے قبضے میں لے لیا پولیس نے میڈیا کو اطلاع پر شاپا مارا ڈومیلی جہاں بھی چار سے زائد افراد جمع ہوں گے کاروائی ہوگی ایس پی احسان اللہ کا کہنا ہے کہ ڈی پی یو جیلم کے جانب سے دفعہ 144 کے نفال پر سکتی سے عمل درامت کرنے کا کہا ہے اس پر ہم دن رات عمل کر رہے ہیں ڈومیلی لوگوں کی ایک چھوٹی سی کوتاقی سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے ہم نے انی اور دمکار کے دونوں نمبردار کو کال مغل آباد چوکی پر بولایا ہے نمبردار کے ہمراہ والی والی بال ٹیم کے کپتان اور دو سے تین کھڑاڑی لانے کا بولا ہے سوسیل پر مشرف کیانی بیورجیو ایس پی نیوز جہلم سادکہ باز سے خبر شامل کرتے ہیں کانا احمد پول لما کی حدود بونک روڈ پر چوک سویترا کے قریب تین مسلح افراد نے سادکہ باز کے رائشی سلطان علی شیخ سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل او نگدی چھین لی مضاحمت پر پاؤں میں پسٹل کے فائر مار دیئے واضح رہی کہ سلطان علی شیخ کی بونگ میں فروڈ کی دکان ہے سلطان علی شیخ بونگ نے سادکہ باز جا رہا تھا واقعہ رات ساڑھے سات سے آٹھ وجہ کے درمیان پیش آیا زخمی کو ٹی ایچ کے واسپیال منتقل کر دیا گیا سوسی رپورٹ جام جلیل احمد باراب بیورو چیف ایس پی نیوز سادکہ بات